بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہتبا نہائیت رہے والا ہے پیارے بچوں آج ہم آرڈرنگ نمبرز کریں گے آرڈرنگ نمبرز کا مطلب ہوتا ہے عدد ترتیب سے لکھنا ٹھیک ہے ترتیب سے لکھنا آداد کو جیسے اس میں دو آرڈرز آتے ہیں آسینڈنگ آرڈر کو کہتے ہیں چھوٹے عدد سے بڑے عدد عدد کی طرف جانا جیسے ایک دو تین چار پانچے اور دیسینڈنگ آرڈر کہتے ہیں بڑے عدد سے چھوٹے کی طرف جانا جیسے چھے پانچ چار تین دو ایک اوٹی گنتی بھی اس کو کہتے ہیں آپ اس طرح سے سمجھیں کہ آسینڈنگ میں آپ سیڈیاں چڑھتے جا رہے ہیں اور دیسینڈنگ میں آپ بڑی سیڈی سے نیچے کی طرف آتے ہیں اترتے ہیں سیڈیاں جیسے بڑی چھوٹی ویلیو سے بڑی ویلیو کی طرف جانا اسینڈنگ آرڈر میں اور بڑی ویلیو سے چھوٹی کی طرف آنا ڈسینڈنگ آرڈر میں آپ کاؤنٹ فارورڈ اینڈ رائٹ تا نمبر دو سے بڑے عدد کو ترتیب سے لکھیں تو اب ہم دو سے بڑا ہم نے اسینڈنگ آرڈر میں جانا ہے آپ یہ دیکھیں جیسے یہ ہے ایک دو تین چار پانچے ہم نے نو تک پہلے کاؤنٹنگ سیکھی تھی نا تو یہ آپ ترتیب سے لکھیں دو سے آگے کیسے جاتے ہیں دو کے بعد تین چار پانچ اور چھے آپ نیچے یہ دیکھ لیں کہ ہم بکل ٹھیک گئے ہیں اب اگلا سوال یہ ہے کہ کاؤنٹ فارورڈ اینڈ رائٹ تا نمبر چھے سے آگے بڑے عدد ترتیب سے لکھیں تو ہم نے یہ اسینڈنگ آرڈر کی طرف جانا ہے یعنی ہم نے چھوٹی ویلیو سے بڑی ویلیو کی طرف جانا ہے تو اب یہ دیکھیں یہ جیسے بڑے ہوتے جا رہے ہیں نمبر ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو اور دس اب آپ نے پہلے یہاں کھاں سے کاؤنٹنگ شروع کرنی ہے آپ نے چھے سے کرنی ہے تو چھے کے بعد سات آتا ہے پھر آٹھ آتا ہے پھر نو آتا ہے اور پھر دس آتا ہے تو اب ہم نے دیکھنا ہے دیسینڈنگ آرڈر یہ ہوتا ہے بڑی ویلیو سے چھوٹی ویلیو کی طرف آتے ہیں اس کو اٹھی گنتی بھی کہتے ہیں جیسے چھے سے پہلے پانچ آتا ہے پانچ سے پہلے چار چار سے پہلے تین تین سے پہلے دو اور ایک اور پھر زیرو جیسے کبھی آپ سیڑھیاں اتر رہے ہوں تو اسی طرح سے آپ نے لفظوں کی سیڑھیاں اترنی ہے کاؤنٹ بیک ورڈز اینڈ رائٹ تا نمبر پانچ سے اٹھی گنتی لکھیں تو اب پانچ ہے تو اب آپ پہلے تو پوری گنتی لکھیں دس تک دس کے بعد نو اور پھر آپ سات پھر آٹ پھر سات پیچھے پانچ پھر چار پھر تین پھر دو پھر ایک تو پانچ سے اٹھی گنتی میں پانچ کے بعد چار آئے گا پھر تین آئے گا پھر دو آئے گا پھر ایک آئے گا اگلا سوال یہ ہے کہ کاؤنٹ بیک ورڈز اینڈ رائٹ تا نمبر نو سے اٹھی گنتی لکھیں تو پھر اسی طرح ہم نے نو سے نیچے کاؤنٹ کرنا شروع کرنا ہے تو دیکھیں یہ ہمارے پاس ڈسینڈنگ آرڈر ہے تین دس نو آٹ سات چھے پانچ چار تین دو اور ایک تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے نو سے اپنی کاؤپی پینسل لیں اور نو سے اٹھی گنتی گنیں نو کے بعد آٹھ آٹ کے بعد سات پھر چھے اور پھر پانچ تو بیفور یوں سپیک تینک بولنے سے پہلے سوچیں کیا یہ سچ بول رہے ہیں آپ جو بول رہے ہیں ایچیز فر ہیلپ فول کیا یہ آپ کسی کے فائدے کی بات کر رہے ہیں ایچیز انسپائرنگ کوئی حساب سا بات کر رہے ہیں نیسیسری ضروری کر رہے ہیں ایچس کائنڈ کے میربانی والی بات کر رہے ہیں تو رامہ اکبال کا یہ بہت ہی پیارا شیر ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری زندگی شمہ کی صورت ہو خدایہ میری ہوں میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت تو پیارے بچوں آپ پاکستان کے پھول ہو اپنے آپ کو سوار ہو اپنے آپ کو نکھار ہو پاکستان آپ کے دم سے آباد ہے یہ ویڈیو آپ کی طرف سے پاکستان ہومسکول کی طرف سے پیش کیئی ہے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں